آپ کو کب تک دے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سبسیڈیز دے دی تھی اور انہوں نے کسی وجہ سے دی تھی کیونکہ اس وقت جب آپ لوگ ادم اعتماد کی طرف جا رہے تھے آپ نے ایک کلیم کیا تھا کہ it is now us who are going to take responsibility of the nation's affair اور یہ indispensable ہو گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمران خان کی غلطی تھی کیونکہ آپ نے وہ responsibility اپنی مرضی سے لی تھی اور دوسری بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ آپ کے پاس کوئی option کیوں نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب نے ہمیشہ مصنوعی dollars کی policy اپنائی ہے جو کہ کبھی پاکستان کے کام نہیں آئی ہے ہم کبھی بھی dollar کے rate کو match نہیں کرسکے کبھی بھی 200 تک نہیں آسکا at least 16 ماہ میں تو نہیں آیا انہوں نے وادہ بھی کیا تھا اور دوسری بات یہ کہ کیا اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ان کی رشتداری ہے تو وہ تھوڑا pressure میں آ جاتی ہے شریف family آپ کے پاس وزیر خزانہ کے لیے کوئی option ہی نہیں ہے مجھے لگتا یہ بہت بڑا dilemma ہے as a party and you need to address this سب سے پہلے تو ہم نے وہ responsibility لی پی ڈی ایم کے حکومت میں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ کوئی جاتی ہوئی حکومت پیٹرل کی قیمتیں بڑھا رہی ہو کوئی جاتی ہو حکومت بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی ہو گیس کی قیمتیں بڑھا رہی ہو اور وہ جاتی ہو حکومت آئی ایم ایم ایف کا معیدہ intact چھوڑ کے جائے اور requirements پوری کر کے جائے تو یہ ہم نے کیا ہم نے default سے بچایا درمیان میں floods آگئے جس کی وجہ سے کچھ معاملات تاخیر کی کا باعث بنے لیکن ہم نے یہ سارے وہ فیصلے کیے یہی فیصلے یہی decision making خان صاحب کے پاس بھی تھی ان کو بھی پتا تھا وہ جا رہے تھے لیکن انہوں نے جاتے جاتے اس معیدے کو رد کر دیا پیٹرل کی قیمتیں بڑھانی تھی کم کر گئے بجلی کی قیمتیں بڑھانی تھی کم کر گئے ایم نیسٹی اناؤنس کر گئے تو وہ ایک disaster اس کا نتیجہ disaster تھا تو ہم یہ یہ نہیں چھوڑ کے گئے ہم نے اپنا political stake پہ کھیل کے ہم نے یہ فیصلے کیے لیکن موزر کے صاحب آپ کیوں کو ایک ہونگر بڑھنے ہیں آپ کیوں کو statement نہیں رکھ سکتے دیکھ 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 میں نے فیکچول چیز پوشتی رانا صاحب آپ کی مرضی ہے اس کو کنفرم کریں ڈینائے کریں جون دو ہزار تئیس کی بات ہے جب آئی اے ایم ایف سے باتچیت چل رہی تھی اور جو تین کی پلئر سے ہماری گورومنٹ کے ٹاپ کے ان تینوں سے میری انڈویجیلی بات ہوئی ہے آف ڈے ریکارڈ تو جو پکٹر نظرائی وہ یہ تھی کہ بالکل بریک ڈاؤن ہو گیا ختم ہوگی بات آپ کیونکہ انوالو بھی تھے تمام چیزوں میں اور ہمیشہ ڈار صاحب کہتے تھے میرے پاس پلان بھی ہے جو نہ ٹیم کا کسی ممبر کو پتا تھا نہ سیکری فنانس کو پتا تھا نہ اس کا وزیراعظم شہباز سیب کو پتا تھا پھر پچیس چھپیس کے قریب فائلیں بھی بند ہو گئیں اور اب فنانس منسٹری میں ورکنگ شروع ہو گئی کہ کلکلیٹ کرنے کا کہ آگسٹ میں کیا ہوگا کیا ہم جولائے میں ڈیفالٹ کریں گے کہ آگسٹ میں کریں گے اور مجھے بتایا گیا کہ ڈار صاحب تب بھی کہتے تھے آئیں نو آئی ایم ایف یہ اٹھائی سنتیس کو آپ کے پاس واپس آئیں گے اور پرائیم نیسٹر کو بھی کہا کہ آپ بہت کل حوصلے میں رہیں پھر وہ حوصلے میں تو تھے پھر ان کو پیریس جانا پڑا جا کے وہاں پہ دو تین بار منت سے ماجد ہوئی ایم ڈی جو تھی آئی ایم ایف کی انہوں نے فائنلی یہ کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹینڈڈ فنڈ میں لے آتے ہیں اور بھی بیلیو آؤ مگر یہ یہ چیزیں پھر جو چار پانچ دن تھے دن رات کام ہوا مگر ایک پوائنٹ تھا جب منسٹری آف فنانس نے بالکل ریپ اپ کر دی تھی فائلز ڈار صاحب تب بھی انسسٹ کر رہے تھے ٹھائی سنتیس کو آئی ایم ایف آئے گا اور پرائی مریشنے جو پہلے پیارس نے جا رہے تھے ٹھائی سنتیس پر رش پیارس ٹھائی سنتیس پر آئی ایم ایف اور پھر چیزیں وہاں پہ assembly تو اگر آپ لوگ اس ٹین میں تھے کیا آپ کو پتہ ہے کسی پلان بی کا جو واقعی اس وقت پلان بھی تھا ایم ایف کے بداؤat آئی ایم ایم ایف دیکھے پلان بی تو ایم پورٹ کمپریشن کو فردر آگے لے کے جانا تھا اور کیونکہ ڈالر ریکوائرمنٹ پھر آپ نے کیسے نکال لی تھی وہ اور آپ کو ایمپورٹ کمپریشن میں جانا تھا جو کہ اتنا وائبل نہیں تھا بارحال اسی وجہ سے پرائیم منسٹر نے ایفرٹ کیا وہ کہہ گئے ہیں فلان بھی تھا پر وائبل نہیں تھا یہ ایمپورٹ کمپریشن سات دن میں کتنی کرنی تھی جو ڈیفولٹ رک جانا تھا ہاں نہیں بالکل ایک وہ ٹف سیناریو تھا اور وہ ہم نے تب ہی ایم ایف کے پاس ہم نے جا کے اس مہدے کو پورا کیا بارحال یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بقول حسابدار کے انہوں نے فیبریری میں ہی جو ہے ریکوائرمنٹ ایم ایف کی پوری کر دی تھی اور جو ایکسٹرنل گیپ کی فائنانسنگ جو ریکوائیڈ تھی وہ کم ہو گئی تھی تو ان کے مطابق فیبریری میں ایم ایف کا مہدہ جو ہے وہ کمل ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ کر دی تھی and it should have been it should have moved further تو وہ جیو پولیٹیکل وجوہات سٹیٹ کرتے ہیں بارحال at the end of the day ہم نے ملک کو default سے بچایا اور ہم نے ایم ایف کا مہدہ intact رانا صاحب ہم چکے economy centric ہوتے سے آرہے ہیں which is also good لیکن انشاءاللہ ہم dedicate کریں گے ایک ان کسکیشن کو اس کیسے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ حضر کہ آپ نے پروگرام کے لیے بچے مہدے دیکھیں سیدھی بات یہ ہے ایم ایف کے علاوہ کوئی option نہیں تھا exactly bottom line یہ ڈیر دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی پلان بھی ہو but actually پلان بھی پلان بھی نہیں تھا پلان بھی تھا پلان بھی تھا صرف ایک تھا کہ ایم ایف کے پاس جانا ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے اور ابھی بھی جانا پڑے گا اسی لیے وہ جا کے ایم ایف کی چیف کے ساتھ جو اس وقت کے پرائیم میسٹری کی بات ہوئی تھی وہ ایک اس بات کی اکنالجمنٹ تھی کہ پلان بھی پلان اے ہے اور بس پلان اے ہی ہے